وہ مصب بن عمیر ہے جو غزوہ اہد میں شہید ہوئے وہ عالم بردار تھے غزوہ اہد میں جھنڈا مسلمانوں کا ان کے پاس تھا ایک شانے پر وار پڑا ہاتھ کٹ گیا دوسرے سے تھاما دوسرے پر کٹ گیا اب دونوں حصوں کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے جھنڈے کو تھاما گرنے نہیں دیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے گرے ہیں تو جھنڈا گرہ شکل میں حضور سے بہت مشابہ تھے خبر اور گئی کہ محمد شہید ہوئی یہ مصب بن عمیر کا واقعہ ہے جب ان کو اب تفن کرنے کا وقت آیا اور شہید کے لئے کفن جو ہے اس کا وہی لباس ہوتا ہے جو شہادت کو وقت ہوتا ہے حضور کے سامنے ایک پرابلم پیش کیا گیا حضور مصب کے جسم پر تو ایک چادر تھی اور وہ چادر بھی اتنی چھوٹی ہے یعنی دو گز کی چادر بھی نہیں ہے اس سے اگر سر ڈھاپتے ہیں مصب کا تو پیر کھل جاتے ہیں پیر ڈھاپتے ہیں تو سر کھلتا ہے کیا کریں حضور نے فرمایا سر ڈھاپ دو چادر سے اور پیروں پر گھاس ڈال دو